اس سنبیدھان کو کون بدلنا چاہتے ہیں اس سنبیدھان کو بدلنا چاہتے ہیں کون گوزے کی اولاد اس سنبیدھان کو بدلنا چاہتے ہیں آر ایس ایس والے اس سنبیدھان کو خرق نہ کرنا چاہتے ہیں بجرنگ تل والے اس سنبیدھان کو توڑنا چاہتے ہیں اے بی بی پی کے پر کر اکل بھار بشو پریشت دلنے کے انگر دنگا کیا گیا کن کیا ہاتھ تھا کون تھا پوری دنیا جانتی ہے کہ دنگا کرنے والے کون تھی میرے بھائیو ایک دنگا کرنے والے نوجوان کو محمد سلمان نے پکڑا اس کو پکڑ کر اس کو آپ کے حوالے کیا جا سکتا تھا لیکن سلمان نے اس کو پھر لایا بھلا اس کے سرکیوں پر پٹی کی اور اس کو پوری زد کے ساتھ رہ کر پولیس والوں کو بھلا کر اس کو اس کے حوالے کیا لیکن دلی کی دنگا جہاں جہاں پر بھی ہو رہا تھا پولیس والوں کو فونہ در کیا جا رہا تھا پولیس والے کہتے تھے کہ مانگو لو تم کو آزادی مل رہی ہے اب تم کو آزادی ملے گی کون بولے پولیس والے بھوش شانتی یکش شانتی چھے پر یہ لوگا کن تکا ارتک چڑے لے دار چمانہ ہمکارہ در پتا کانتے مد بنو دلی پولیس اپنی ذمہ داری کو نبھاؤ اپنے فرض کو پورا کرو جب تم خاکی وردی کے اندر گھوستے ہو تو اس بخت ہندستان کی سمدھان کے اس وقت تم شبت لے لے ہو کہ ہم اپنی زندگی پتا کر ہم اپنی پوری ہمت کو لٹا کر اپنی پوری سمدھان کے پر ہم اس دیش کی سمدھان کی رکشہ کریں گے اس دیش کے لوگوں کی رکشہ کریں گے بولیس والے نہیں پہنچ رہے جب پہنچ پی رہے ہیں تو اٹھے گیٹ کو تور کر اندر گھسور کر نونوں مہینے کی معصوم بچوں کی اپر پیٹرول ڈال کر ان کو زندہ جلانے کا کام کر رہے ہیں کب تک کرو رہے ہیں اپنے خدا خوش کرنے کے لیے اور وہ بولتے ہیں ایک نیتاجی بولنے لگے کہ کس چیز سے آزادی چاہیے اس دیش کو آزادی چاہیے مانوگار سے اس دیش کو آزادی چاہیے خددار لیڈروں سے اس دیش کو آزادی چاہیے شرابیوں سے اس دیش کو آزادی چاہیے شرابی سے جو نربھائیاتی جن کی عزت کو لٹا آج تک ان کے مجرم کو فوسی تک نہیں لٹکایا گیا اس دیش کو آزادی چاہیے اس دیش کو آزادی چاہیے گھوٹا حلو سے اس دیش کو آزادی چاہیے آر ایسے سے اس دیش کو آزادی چاہیے شہد پریشت سے اس دیش کو آزادی چاہیے غلق سسٹم سے ایک سپریم کورٹ کا ایک ہائی کورٹ کا جج بیٹھا اور انہوں نے فورد اکشن لینے کی کوشش 부분이 اور انہوں نے کہا جنہوں نے غلق بیانی دی ہے ان کی سمائن کا نتا sparkle ان کے ہاتھ میں ہتھڑی لگنے چاہیے تو فوراً اس جج کا تبادرہ کر دیا جاتا کہاں پنجاب پھیج دیا جاتا جب ان کے کمر کے اندر ان کے ہاتھ میں ہتھڑی لگنے کی بات آتی ہے تو اس جج کو بدل دیا جاتا ہے اس طرح کی غلط سسٹم سے اس دیش کو آزادی چاہیے اس دیش کو قرمان کیا ہے خون پسینہ دے کر ہندو مسلمانوں نے خون پسینے بہا کر اس دیش کو آزاد کیا ہے تم جیسے غداروں کہاں پہ اس دیش کو لڑنے نہیں دیں گے کسی بھی قیمت پر دلے پولیس اگر قرمانت دار ہو تو آج آمیدان میں حفاظت کرو رکشہ پہ ان معصوموں کی رکشہ پہ ان درہے لوگوں کی جنہوں نے تین دن سے کھانا نہیں کھایا ہے معصوم انسانوں کے معصوم انسانوں کے غریبوں کے جنہوں نے کھیلا سجایا تھا سیر بیستے تھے کوئی سنترے بیستے تھے آکر پولیس والوں نے ان کو بلڈوزر چلا چلا کر ان کو توڑ دیا کیا ملے گا کس لیے اپنے خداوں کو خوز کرنے کے لیے کبھی نہیں سوچا تم نے کہ اگر تمہاری بیٹھوں کی عزت و عابر نیلام ہوتی ہے تو اس وقت ان کیا کہو گے ہم کس سسٹم سے لڑنا چاہتے ہیں جو کرپشن سیلا رہی جو گھوٹالا کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے دیش کے اسی سمیدھان کو بدلنا چاہتے ہیں جس سمیدھان نے مسلمانوں کو برابری کہا گا دیا الٹے بول کس چیز سے آزادی چاہیے کیا ہم کو کرسی چاہیے کرسی نہیں چاہیے جب یہ دیش آزاد ہوا تھا تو آزاد ہو جانے کے بعد یہ جو کرسی تھی نا پی ایم کی تو فوراں ملانا اب الخلام آزاد نے کہا تھا شیخ الاسلام نے کہا تھا کہ مہاتمہ گاندی جلیجے کرسی آپ رکھیں پی ایم آپ بن 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 یعنی آپ جس کو بنائے ان کو بنائیے تو انہوں نے کہا کیوں ارے قربانی تو مسلمانوں نے دی ہے علماء نے دی ہے ٹوپی والوں نے دی ہے انہوں نے کہا کہ علماء کی کامیابی مسجد مدرسوں میں ہے نماز پڑھنے میں ہے زکاة دینے میں ہے سماج کی خدمت کرنے میں یہ اپنی کامیابی سمجھتے ہیں کرسی پر بیٹھ کر راجنیتی کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوگا ہم کو اللہ کو راضی کرنا کرسی ہماری کامیابی کے لیے نہیں کرسی آپ رکھیں پتہ گاندی جی کو مہاتمہ کا نام کس نے دیا تھا مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے نام دیا تھا مہاتمہ کرسی ہم کو نہیں چاہیے کرسی آپ رکھو اپنے پاس لیکن کرسی کا صحیح استعمال تین دن تک دلی جلتی رہی دلی کیپٹل آف انڈیا سارے فورسز دلی میں پاری امین دلی میں راج سبا دلی میں لوگ سبا دلی میں سارے چیز دلی میں تین دل کے اندر کنکرول نہیں ہو پایا کیسے ہوا کنکرول جب کپل مشرہ جیسا بدزبان انسان کپل مشرہ جیسا کرب انسان جب وہ بولتا ہے پولیس والوں کے سامنے کہ پولیس والے بھائی یا تین دن تک راستے خالی کروا دو نہیں تو ہم نیمٹ لیں گے آپ کی بھی رسولیں گے کیوں تمہارے بابا کی دیش ہے تمہارے نانا کی دیش ہے جو بیٹھے ہیں سرکوں کے اوپر وحرمدستان کے سمیدھان کے مطابق بیٹھے ہیں کپل مشرہ اگر تجھے مانوں نہ ہو کہ پروٹیسٹ کرنا گناہ ہے تو میں بتاتا ہوں پروٹیسٹ کرنا گناہ نہیں ہے کیوں آرٹکل میرے کہتا ہے پروٹیسٹن آف سارٹن رائکس ریگارڈن فیڈم آف سٹیچ اور سٹیزن شیل ہیفر آئی کان کھول کر سون میری باتوں کو کیوں اس دیش کے کوئی بھی آدمی اس دیش کا کوئی بھی نہ گئی اگر وہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو پروٹیسٹ کر سکتا وہ احتجار کر سکتا کیوں حق ہے آرٹکل انیس کا بی اے پر کر دے فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف سپی آرٹکل انیس کا بی کہتا تو اسمبل پیسیبلی جماع ہونا بیدار آم سے بینا کسی ہتھیار کے یہ ہندوستانی کا ہر ایک ہندوستانی کو حق ہے تم کو کس نے اجازت کی بڑھنے کے لیے امانتدار لوگوں اس دیش کو باقی رکھنا چاہتے ہو اس دیش کے اندر امان و شانتی کرنا چاہتے ہو تو ان کرپ لوگوں کے ہاتھ میں ہتکڑی لگنی چاہیے نہیں تو اس دیش کو لٹا دیں گے مٹا دیں گے ختم کر دیں گے سی ڈبل اے ان آر سی ایک طرفہ کیوں ہم منع نہیں کرنا ان آر پی بلا گو کیجی ان آر سی بلا گو کیجی ان پیار بلا گو کیجی قانونی طور پر لائی ہے سب کے لیے لائی یہ کیا توپی والوں کے لیے توپی والوں کی قربانی ابھی اگر پیش کریں گے تو ابھی جواب نہیں دے پائیں گا